حج دوہزار پچیس کے لیے حج کمیٹی آف انڈیا کی جانب سے ڈراک کا عمل پورا ہو چکا ہے اور سیلیکٹڈ پلیگریمز کی لسٹ بھی انٹرنیٹ پر آن لائن آ چکی ہے بہت ممکن ہے کہ تقریباً سبھی لوگوں کو میسیجز بھی آ چکے ہیں اور سبھی لوگوں کو اطلاع پہنچ چکی ہے جن جن کا سیلیکشن ہوا ہے لیکن مزید بہت سی اہم باتیں ہیں جو تمام لوگوں تک پہنچانی ہے اس کے لیے آج یہ پریس کانفرنس لی جا رہی ہے آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ انجمن خادم الحجات دلہ بیدر ہمیشہ حاجیوں کی خدمت میں سب سے پہلے اپنے خدمات کو پیش کرتی ہے صوبہ کرناٹکہ میں جملہ گیارہ ہزار سات ان میں سے تقریباً آٹھ ہزار چھس سو ستین نو لوگوں کا سیلیکشن ہوا ہے ماہ باخی لوگوں کو ریزرڈ کوٹے میں رکھا گیا ہے کی آر ایک ریزرڈ کیٹگری بنائی گئی تھی جس میں تقریباً بارہ سو تین حاجیوں کو پہلے ہی محفوظ خرار دے دیا گیا اس کے بعد ماہ باخی کا ڈرا ہوا اس طرح تمام کرناٹکہ کے تقریباً آٹھ ہزار چھس سو ستین نو حجاج کو اس سال حج کے لیے سیلیکٹڈ خرار دیا گیا ہے جس میں سے اگر ہم بارہ سو تین اگر جو ہے نا ریزرڈ کوٹے کے حاجیوں کو نکالتے ہیں تو تقریباً سات ہزار چار سو چورین نو لوگ جو ہنا اس مرتبہ سیلیکٹ ہوئے ہیں خرار کے ذریعے ماہ باخی جو لوگ ہیں ان کو ویٹنگ لسٹ بنا دی گئی ہے یہ سیلیکٹڈ جو حاجی ہیں ان کو جو میسیج آیا ہے اس میں بازہ پتا طور پر بتایا گیا ہے کہ یہ پرویجنلی سیلیکٹڈ ہیں کنفارم نہیں ہیں کنفارم اس وقت ہوں گے جب آپ پہلی خست ادا کر دیں گے خست کی ادایگی کے ساتھ ہی آپ کا جو پرویجنل سیلیکشن ہے وہ کنفارم ہو جائے گا تو اس طرح آپ لوگوں کو پہلی خست باویس اکٹوبر آپ لوگوں کو تاریخ لی گئی ہے باویس اکٹوبر کے اندر اندر پین سلپ چالان کے ذریعے آپ کو حاج کمیٹی آف انڈیا کے اکاؤنٹ میں اس بی آئی یا یونین بینک آف انڈیا دونوں ہی جگہ سے پین سلپ چالان کے ذریعے اپنی رقم ادا کرنا ہے فی حاجی ایک لاکھ تیس ہزار تین سو روپیے ادا کرنا ہے سابقہ میں پہلی خست اکیسی ہزار روپیے لی جاتی تھی لیکن اس مرتبہ حاج کمیٹی نے اس ترچیب کو بدل دیا اور اس مرتبہ ایک لاکھ تیس ہزار تین سو روپیے پہلی خست کے طور پر ادا کرنے کی ہدایت دی گئی ہے میں تمام حاجیوں سے کہوں گا کہ سب سے پہلے وہ باویس اکٹوبر سے پہلے پہلے آپ لوگوں کو یہ خست ادا کرنی ہے اور اس کی پین سلپ چالان کی حاج کمیٹی آف انڈیا کی جو کاپی ہو چی ہے اس کاپی کے ساتھ سٹیٹ حاج کمیٹی میں اپنا اپلیکیشن فارم ڈیکلیریشن میڈیکل آئین سکریننگ سرٹیفیکٹ اور فٹنس سرٹیفیکٹ اور پھر انٹرنیشنل پاسپورٹ کا سیلف اٹیسٹڈ زیراکس دینا ہے صرف آپ کو اس سے پہلے اوریجنل پاسپورٹ لیا جاتا تھا لیکن بہت چا لوگ عمرہ جا رہے ہیں اور جیگر مقامات پر ہیں تو اس لیے ابھی ان سے اوریجنل پاسپورٹ لیا نہیں جا رہا ہے صرف اس کے زیراکس لیا جا رہے ہیں اور پھر اس کے ساتھ دو ادد وائٹ بیکرانڈ کے فوٹوز بھی آپ لوگوں کو سٹیٹ حاج کمیٹی تک 22 کے اندر اندر پہنچا دینا ضروری ہے اس کے ساتھ پین سلپ چالان بھی جہنا لگانا ضروری ہے جن لوگوں کے پین سلپ چالان 22 اکٹوبر تک نہیں بھرے جائیں گے ان کے سیلیکشن کو منسوخ کر دیا جائے گا اور ان کی جگہ ویٹنگ لسٹ سے دیگر احباب کو لیا جائے گا جہاں تک بات زیلا بیدر کی ہے زیلا بیدر سے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ 65 پلس کا ریزرڈ کوٹا تھا یعنی 65 سال سے زیادہ عمر کے لوگ کے لیے الہدہ کوٹا رکھا گیا تھا اس کے تحت 50 آزمین اس ریزرڈ کوٹے میں سلیکٹ ہوئے ہیں سلیکٹ ہونا کیا ہے ان کے درخواست فرم داخل ہوتے ہی وہ آلریڈی ریزرڈ کوٹا ہے وہ سلیکٹ ہوئی چکے اور اس کے علاوہ ڈراغ کے ذریعے 171 حاجیوں کو منتخب خرار دیا گیا اور مزید مزید 50 حاجی ایسے ہیں جن کو ویٹنگ لسٹ میں رکھا گیا ہے ویٹنگ لسٹ آگینسٹ کینسلیشن ہوتا ہے یا کوئی کوٹا مزید بڑھا دیا جاتا ہے تو اس میں جوہنا ویٹنگ لسٹ کو جوہنا شمار کیا جاتا ہے ویٹنگ لسٹ میں بھی زلہ بیدر کے تقریباً پچاس آزمین آئے ہیں تو اس طرح ویٹنگ لسٹ ریزرڈ کوٹا اور یہ سب ملا کر 271 درخواستیں یہاں زلہ بیدر سے گئی تھی جس میں سے پچاس ویٹنگ لسٹ میں رکھی گئی ہیں پچاس کو ریزرڈ کوٹے میں منتخب خرار جیا گیا اور 171 حاجی منتخب خرار جی گئے اب ان تمام حاجیوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ بائی سکٹوبر سے پہلے پہلے وہ اپنا چالان بھر دیں اور پھر جو ڈاکومنٹس میں نے کہے جیسے کہ آپ کا اپلیکیشن فارم ہے اور جو ہے نا ڈیکلیریشن فارم ہے اور پھر پیئن سلیپ چالان جو آپ پیسے بھریں گے وہ ہے میڈیکل سکریننگ اور انٹرنیشنل پاسپورٹ کے یہ سارے دو دو سیٹ ویسے جو لوگ انجمن خادم الحجاج کے دفتر سے اپلیکیشن داخل کیے ہیں ان تمام لوگوں کے یہ سارے دستاویزات انجمن نے پہلے ہی لے کر اپنے پاس محفوظ رکھے ہیں اس لیے تمام حاجیوں سے گزارش ہے کہ وہ یہاں انجمن کے دفتر پر آئیں پیئن سلیپ چالان کی کافی حاصل کریں بینک میں اپنی رقم جمع کر دیں اور اس کے بعد پھر یہاں پر لاکر رقم کی جمع شدہ کافی یہاں پر بتا دیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کے پہلے سے یہاں پر جو جمع ہے ان دستاویزات کو اسٹیٹ حج کمیٹی کو بھیج دیا جائے گا اور اسٹیٹ حج کمیٹی کیلئے لازم ہے کہ وہ دو دن کے اندر اندر سنٹرل حج کمیٹی تک ان ساری چیزوں کو پہنچا دیں میں ایک بات اور یہاں بتا دینا ضروری سمجھنا ہوں کہ انجمن کے تمام ذمہ داران ہمیشہ یہاں دفتر انجمن خادم الحجاج پر موجود رہتے ہیں دراصل حاجیوں کی خدمت کرنا ہی ہم تمام لوگوں کا شوق ہے اور یہی ہمارا کام ہے اس لئے تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ جب جب انجمن کی جانب سے کال آئے یا پھر جو ہے احوان ہو کہ بلایا جائے آپ لوگ جو ہے فوری آئے کیونکہ اس مرتبہ ٹریننگ کی جو ہے نا بڑی امپارٹنس ہے اور بڑے ہی اچھے پیمانے پر ٹریننگ دینے کا جو ہے نا حج کمیٹی تائے کر رہی ہے تو اس طرح ٹریننگ میں پانچ چھے جو بھی ٹریننگ ہوں گے ان ٹریننگوں میں آپ لوگ خطے ہی جو ہے نا کسی بھی ٹریننگ کو مش نہ کریں بلکہ ہر ٹریننگ حاصل کریں یہ آپ کے لئے بہت فائدہ مند بات رہے گی اور اس کے علاوہ ایک زلہ بیدر کے تمام منتخبہ آزمین کا ایک گروپ بنا دیا جائے گا وارٹس اپ کے ذریعے آپ لوگ نے جو نمبر دیا تھا وہ وارٹس اپ آپ ضرور فالو کرتے رہے تمام ہدایات اور تمام باتیں اس وارٹس اپ کے ذریعے ہمارے ذریعے آپ تک پہنچائیں گی یہ صرف ایڈمن کے استعمال کے لئے رہے گا وارٹس اپ آپ لوگ اس کو استعمال نہیں کر سکتے جب آپ لوگ یہاں سے اڑان بھریں گے یعنی حج ہوس پر جب پہنچ جائیں گے تب جو ہے نا یہ وارٹس اپ تمام آزمین کے لئے کھول دیا جائے گا یہ ساری باتیں بھی آپ کو انشاءاللہ بتا دی جائیں گی